اے دیکھیں جی سب سے پہلی بات جو مجھے چھپن سال کی عمر میں اور چوبیس سال کی شادی میں سمجھائی وہ ہے غربت بہت اثر انداز ہوتی ہے ہماری زندگیوں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ غربت بزاتے خود غربت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مہانہ اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہیں میں امیری کی بات نہیں کرتا پیسے کی بات نہیں کرتا تو یہ کچھ نوے پرسنڈ تو یہی مسائل جنم لے لیتے ہیں پھر دوسری چیز جو میں نے دیکھی اور میرے تجربے سے گزری وہ ہے ادم برداشت پھر معافی کا فقدان ہم معافی بھی نہیں دے رہے پھر ہم کسی آنے والے وقت کے لیے کچھ وقت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں نے اپنی کتاب چکر چولے میں انیس سال شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کو خراج تحسین پیش کیا ہے یہ شاید ان کو اچھا لگے گا ڈیبیٹ میں بھی شاید یہ لاسکے داسی اس کا نام ہے اس مضمون کا خراج تحسین کا میری بیوی کا تعلق ایک سیاسی اور ایسے گھرانے سے جہاں زمینے اور گاڑیاں اور اے سی دو ہزار کی بات بتا رہا اور جب وہ میرے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو اوپرالہ پورشن تھا اور پہلا سال اس نے پنکھے میں گزارت دو جلائی کو میری شادی تھی اور اگلے سال میرے بھائی نے مجھے کولر لگوا کے دیا تھا کیونکہ میں غریب آدمی تھا میں نے اپنی بیوی کو پہلا ایسی دس سال کی عمر میں لگوا کے دیا تھا اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ ایسی عورت کہاں سے لے کر آئیں گے آپ اس عورت نے اپنی محبت اپنے پیار اور اپنی خدمت سے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اس نے اس نے کبھی مجھے تانہ نے دیا کہ تو کماندہ نہیں گا تیری انکم کاٹے اس وقت مجھے لوگ جانتے بھی نہیں تھے آج وہی ہے کہ میں آتے میں کہتا ہوں یار ایک ڈسزار دیں سارے کاؤنٹس وہ دیکھتے ہیں لیکن اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا میں آج جہاں بھی ہوں میرے ماں باب کے علاوہ بابا جی شفاق صاحب کے علاوہ میری بیوی کا بہت بڑا سہار ہے کیونکہ یہ ایک ایسا یونٹ ہے دیکھیں نا دنیا کی ابتدا کہاں سے ہوئی میہ بیوی سے آدم تو اگر ہم برداشت اچھا بانو کسی آپا ایک بڑی خوب سے بات کیا کرتی تھی اور وہ یہ تھی کہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ نے لے کے چلنا ہے نا تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ان کو جوڑ کے رکھے گا اور محبت ہوگی تو برداشت ہوگی اور ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے بانو آپا کی نشیز میں تو خاتون آغیر اس نے آگے اپنی شوہر کے فضیتے شروع کر دی ہے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر آپ نے کوئی اور بات کی تو پھر وہ بولی اس نے کہا پا جی میں تنو دسیاں میرا خوابند ہے انجے انجے پیڑا ہے تو اس کو دیکھ کے کہتی کہتی کاکی تیری محبت اتنی کم ہو گئی کہ تجھے اپنے شوہر میں برائیاں نظر آنے لگیں تو محبت کی تو پہلی شرطی یہ ہے کہ کوئی برائی نظر نہیں آتی اپنے محبوب میں میرا خیال ہے اگر بیوی اپنے شوہر کو محبوب رکھے اور شوہر اپنی بیوی کو محبوب یا معشوق رکھے محبت کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی صورتحال کہیں بھی پیش آئے سارا آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کس قسم کے گھریلو مسائل کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں بسم اللہ مانی رحیم گھریلو مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں اب اس سے پہلے جو تھا اس قدر نہیں تھے یا ہوتے بھی تھے تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا آپ کو نہیں پتا چلتا تھا ہر دور میں گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہمیں کلیر کرنی چاہیے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اسی دور میں زیادہ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کا آج کل کے دور میں زیادہ ہے نہیں اس ٹائم بھی تھا لیکن لوگوں کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا آواز کو ہم نہیں پہنچا سکتے تھے سوشل میڈیا کے کہیں یعنی کے بینیفیٹس بہت زیادہ بھی ہیں کہیں ڈی میریٹس بھی ہیں بہت زیادہ تو گھریلو مسائل جو جنم لیتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ کائنٹس بھی ہیں مختلف باتیں بھی ہیں کہ آپ کو ذہنی طور پہ بھی لوگ آپ کو ایک مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ مسئلہ مسائل میں آپ آ جاتے ہو اور فیمیل جو ہیں وہ پھر زیادہ برداشت کرتی بھی ہیں کچھ نہیں بھی کرتی ہیں اور گھریلو مسائل ضروری نہیں ہے کہ فیمیل ہی پیدا کرتی ہے مرد بھی پیدا کر سکتا ہے بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر مرد کو ہی ہم بلیم دیتے رہیں گے تو یہ فیکٹ نہیں ہوگا یہ اچھی بات نہیں ہوگی کیونکہ سسائٹی میں ہر قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے پیپل جہاں وہ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں میچول انڈسٹیننگ آپ کی ہو جاتی ہے کہیں آپ کی نہیں ہوتی ہے سو یہ ریزن ہے کہ آپ پہ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں کچھ چیزیں یہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ عدم برداشت ہوتی ہے انٹولرنس ہوتا ہے آپ پرتاش نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں آ جاتے ہیں مجھے کی بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں عام نمالک آپ سے دہاتی بھی علاقے ہیں شہری بھی علاقے ہیں انپر خواتین بھی ہیں پریلکی خواتین بھی ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ گھریلو مسائل میں گھریلو مسائل میں سب سے زیادہ مسائل کن عورتوں ہوتے ہیں جو انپر ہوتی ہے یا باشعور پائٹیار دیکھیں اگر ہم اس کمپیریزن میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ماں نے ہماری نانی دادیوں نے کوئی ڈگریز نہیں لیئی تھی لیکن وہ اپنی ایجوکیشن اور تربیت میں ہم سے بہت آگے تھے ہمارے پاس جو کتابیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں ہمیں شاید اتنا نالج نہیں ہے اتنا ہم نے زندگی کو قریب سے نہیں دیکھا وہ زندگی کی بارکیوں کو دیکھتی تھی تہزیب کے ساتھ چلتی تھی تو دونوں طرح کی خواتین کو مسائل ہے اچھا آپ گاؤں کی جو عورت ہے جو کبھی سر نہیں اٹھاتی تھی سوشل میڈیا کے تروں یا کچھ ایک دو سیانی سیلیوں کے سمجھانے سے وہ شاید اپنے حق کے لیے آپ کھڑی ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ یہ ایک بڑا خوبصورت ڈیفرنس آرہ ہے سوسائیٹی کے اندر اچھا دوسرا میں کبھی کبھی جب سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک نا ایک بڑا سراپاس آتا ہے ایک عورت کا عورت ہے ہی محبت اور پھر اگلا جملہ بھی سن لیں کہ محبت تو سب کو نہیں مل سکتی تو عورت کی قدر اور رسپیکٹ کس طرح کرنی ہے یہ تو وہی مرد جانتا ہے جو بڑا ہی زبردست پلاو اپنے گھر میں جس کو بڑی تہذیب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور جس کو مکمل تربیت ملی ہونا وہی عورت کو رسپیکٹ کر سکتا ہے یا اسے محبت کر سکتا ہے تو گاؤں کی عورت نے شہر کی عورت کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ کس طرح قدم سے قدم ملا کے چل رہی ہے تو ان دونوں کی زندگی کے جو مسائل ہیں اچھا اب ہم یہاں نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک پڑی لکھی عورت ہے وہ مسائل کا شکار نہیں ہے اور گھرے لیو عورت جو ہے وہ زیادہ مسائل کا شکار ہے کبھی کبھی ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹرک تک پڑی ہیں لڑکیاں لیکن وہ بھی مسائل کا شکار ہے گھروں میں ان کو بھی نہیں سمجھا جا رہا عورت دو اور دوسرا ہے کہ یہاں پر جو لیکن وہ جو ایک دور تھا وہ تو تھا ہمارا دور تھا بڑا بہترین تھا ہمیں فکر کرنی چاہیے آنے والے دور کی کہ وہاں پر تربیت کیسی ہو رہی ہے بیٹیوں کی اب جس طرح میں نے بتایا کہ پڑی لکھی خواتین بھی گھروں میں مسائل کا شکار ہے اور جو نہیں پڑی لکھی ان کو شعور آ رہا ہے ان کو تو آلریڈی مسائل ہیں تو کس طرح ان کو ایک ڈگر پہ لائے جائے کہ یہ اتنی ماون ثابت ہوں کہ ایک دوسرے کے مسائل کو کس طرح حل کر سکیں یہ میں اپنے ذہن میں سوچتی ہوں لیکن مسائل کا شکار تو دونوں ہی ہے جیسے آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو یہ ہے لیکن اگلا ہمارا یہ کوسٹن ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل کو ہم نے حل کس طرح کرنا ہے اچھا میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی مرد کسی بھی عورت کو مطلب کہ زج کر رہا ہو تقلیل شوہر کے علاوہ شوہر کے علاوہ شوہر کے ساتھ کیونکہ بیوی کا رشتہ اس طرح کہہ کہ وہ تنقید بھی کرے گا سب کچھ کرے گا عورت کے لیے مسائل عورت ہی کھڑے کرتی ہے یعنی کہ خود کے بنائے ہوئے مسائل بھی مسائل ہیں کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے عورت کی دشمن ہے کھلے الفاظ میں کہہ دیتی ہوں آمنہ ہم دوبارہ آئیں گے اسی ٹوپک پر لیکن میں نائمہ سے اگر پوچھنا چاہوں نائمہ ہم گھرے لو مسائل کے بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کس قسم کی خواتین آتی ہیں گھرے لو مسائل کو لے کے ان کو منٹلی کس حد تک گھرے لو مسائل کے جو مسئلے ہوتے ہیں ایفیکٹ کرتے ہیں جیسا بھی آپ نے پوچھا کہ رورل ایریاس میں اور اربن ایریاس کی خواتین میں کیا ڈیفرنس ہے اور کتنے مسائل ان کو درپیش ہیں تو دونوں طرح کی کیٹیگریز بینگ ار سائکولوجسٹ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ شہروں کی بات کریں تو جیسا میڈم نے کہا کہ بھڑیلی کی خواتین بھی ہیں ان کے لیے مسائل کی نویت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ان کے لیے جو دومیسٹک ایشوز ہیں وہ سائکولوجیکل ہیں کسی کو گیس لائٹ کرنا انٹیپیڈیٹ کرنا ان کے کانفیڈنس کو شیک کرنا ان کی ایبیلیٹیز کو ڈاوٹ کرنا اور اس لیمٹ تک لے جانا کہ وہ خود اپنی کیپیبلیٹیز کو ڈاوٹ کرنے لگ جائیں اگر ہم رورل ایریاس کی طرف جائیں تو ان کے تھوڑے سی ڈیمیسٹک ایشوز کی نویت ڈیفرنٹ ہے اس میں تھوڑی سی گھرے لو مسائل میں ان پرسن ایشوز ہیں ہاتھا پائی تک جیسے آپ نے کہا بات پہن جاتی ہے رسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے ان کا گھر سے باہر جانا آنا لوگوں سے ملنا جلنا فسیلیٹیز اویلیبل ہونا شہروں میں تھوڑی سی نویت ڈیفرنٹ ہے کہ فسیلیٹیز تو دی جاتی ہیں لیکن ان کی ایبیلیٹیز کو ڈاوٹ کیا جاتا ہے ان کو کریئر چوائس نہیں دی جاتی ان کے پاس ایک عام زبان میں ایک فکرہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کہتی ہے میں اپنے گھر میں اپنے رشتے میں خوش نہیں ہوں مجھے اپنے گھر والوں سے مسائل ہیں لیکن اس کو وہ فسیلیٹیز اس کے گھر والے اس کے شوہر ان لاؤز پوری پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کی مسئلہ ہے سب کچھ تعددتا ہویا تو مسائل ہونی نہیں چاہیے تو وہ جو کووٹ یا آپ کہلیں کہ ایموشنل سائکولوجیکل ڈومیسٹک ایشیوز ہیں جو کسی طرح بھی کہیں پہ بھی ایک نالج ہی نہیں ہوتے ہیں تو خواتین کو خود سے پہلے ان ایشیوز کو ڈیل کرنے کے لیے اس کے سائنٹ سیمٹمز کو اڈریس کرنا ایک نالج کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ پرابلمیٹک ایریا ہے یا نہیں ہے یہ چیلنجز ہیں یا نہیں ہیں ہم ان کو چیلنج ہی نہیں سمجھتے کہ یہ پرابلم ایشیوز اگزسٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے اکارڈنگ تو ہم بہت خوش ہیں اگر آپ کے پاس ساری فسیلیٹیز دی گئی ہیں تو پھر پرابلم ہونی نہیں چاہیے کیونکہ کیونکہ کیونکہ